وٹبو بری مرین شاہلا مدینے وٹبو بری مرین شاہلا مدینے سبحان اللہ مصند بزار دی حدیثہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنو راویہ تب مجھے سنے سردار مدینے وارسائی فرمائے ہوتا ہے انتلقو بنا الہ بنی واقفن نزور البصیر رجل کان کفیف البسر ہکڑو اصحابی ہوئیو قبیل بنواقف میں قبیل بنواقف قبیلو ہو مدینے شریف جو ان قبیلے میں ہکڑو اصحابی ہوئیو جے کو اکھن کا وڈو ہوئیو پو مدینے وارسائی فرمائے ہوتا حلو تو انہیں جی حلی زیارت کریے چاہے اصحابیہ سالیوہ بھلو مانوہ بچارو اکھن کا حضر واروہ اصحابیہ سالیوہ بچارو اصحابی ہوئیو جے کو اکھن کا حضر وارسائی فرمائے ہوتا ہے تا ننڈے جو فائد ہوا وڈو ننڈے دے ونڈے تب ننڈے کے فائدود پہنچائے وڈو ننڈے وٹ ونڈے تب فائدود دائیے چیز وڈو ننڈے جو محتاج نہ ہوں دوہ نبی کے پنجہ صحابی جی زیارت جی ضرورت ہوئی جا نبی کی تھے غلام کی تھے نبی نبی یا غلام غلام پر دیکھن ہے غلام پنجے آقا دے حلی وجہ تب غلام جو شان ودھے پر دے آقا غلام دے وجہ تب غلام جو تب بھاگ ورئی بھوئے رب کندو سبحان اللہ مجھا محبوب سونا فرما انتا روگے پانن پر صحابن کے صلاح انتا چو دالوں اسول میں تعلیم پیڈنوں اسول میں تعلیم پیڈنوں پھوک جی نبی پیڈنوں ماں پیڈنوں پیڈنوں ماں پیڈنوں نظر کردن بہ درویشان منافی بزرگی نیست نظر کردن بہ درویشان منافی بزرگی نیست سولیمان با چونی حشمت نظر ہا بود با مورش منافی بزرگی نیست پور تنجھے گھر میں نازل چھو تو کیویل نہیں سلیمان علیہ السلام کیویل کے چوندہ کیویل موں کے نصیت کر کیویل پہنچہ سلیمان یو توارو تخت و ہوا ادھا میں خبر دی چھو یو ہوا ادھا میں دو ہوا تھی ویدو ہکڑے دی بھروسو نک جائن انشاء انتے پنجھے رب پکے نو سار جائن کیویل پہنچہ سیت کرے حضر سلیمان روئے پی